السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel اور ہوری ہانڈیڈوٹی ولوگز امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاں سے الحمدللہم سب بھی ایک دم ٹھیک ہیں آج پھر ہم آپ کے لئے ایک بہت مزیدار سی یونیک سی ریسپی لے کر حاضر ہو گئے ہیں جس کا نام ہے جی منی چکن پاکٹس آئیں دیکھیں کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے ہمیں گنگن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں پر پہلے یہ آدھا کپ ہم نے یہاں پر یہ نیم گرم پانی لیا تھا اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک پیکٹ پورا ہم نے ایسٹ کا اس کے اندر شامل کر دیا تھا جس کے اندر سے دو ٹیبل سپون جو ہے ایسٹ نکلی تھی یہ دیکھیں جی یہ ایک پیکٹ ہے یہ تقریباً ایٹی روپیس کا آ جاتا ہے یہ ہم نے پورا پیکٹ اس کے اندر یوز کرنا ہے اب ہم نے اسے مکس کر کے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے رائس نہیں ہو جاتا یہ اچھی طرح سے پھول نہیں جاتا تب تک ہم نے اسے اسی طرح سے ہی مکس کر کے چھوڑنا ہے اس سے پہلے ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جی ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر شوگر شامل کر دی ہے چینی ایک ٹیبل سپون بھر کر ہم نے اس کے اندر چینی کا شامل کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس کے اندر یہاں پر نمک شامل کر دینا ہے ہافٹی سپون ہم نے اس کے اندر نمک کا استعمال کرنا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے رائس ہونے کے لیے جب تک یہ اچھی طرح سے پھول نہیں جاتی تب تک ہم نے اسے اسی طرح سے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہاں پر جب یہ رائس ہو رہی تھی تو یہاں پر ہمارا کپ چھوٹا پڑ گیا تھا اسی لیے ہم نے اسے کنوائٹ کر دیا تھا ایک بڑے گلاس کے اندر اور یہ دیکھیں جی یہ گلاس کے اندر بھی کتنے اچھے سے پھول گئی ہے اگر آپ کی ایسٹ اس طرح سے نہیں پھولے گی تو اس کا مطلب ہے جو ایسٹ ہے وہ خراب ہے ہم جب ایسٹ کو الگ سے بھی گوتے ہیں تو اسے ہمیں یہ پتہ جل جاتا ہے کہ ایسٹ جو ہے وہ صحیح ہے یا خراب ہے تو اسے جو آپ کی بریٹ ہے وہ خراب ہونے سے بچ جاتی ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی آپ ڈریکٹ میں دیکھیں اندر ایسٹ چینی اور نمک شامل کر کے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ گوند کر آپ اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہم نے ایسٹ الگ سے بھی ہو کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے سارا مکشر اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر نیم گرم پانی شامل کرتے ہوئے ایک سوفٹ سی ڈو ہم نے ریڈی کر لینی ہے جیسے ہم ہم روٹی کے لیے ایک دو ریڈی کرتے ہیں پیسے ہم نے اس کے لیے ایک س 만나ٹھ سی ڈو جو ہے وہ ریڈی کر لینی ہے اور یہ دیکھیں جی جاں پر جو ڈو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ہم نے یہاں پر بہت س soort سڑڈی دو ہے یہاں پر ریڈی کر لی ہے جیسے ہی دو ریڈی ہو جائی گی تو ہم اس کے اوپر آپلائے کر دیں گے closest اوائل اور جب ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح گون لیں گے اس کے بعد ہم نے اسے convert کرنا ہے ایک باول کے اندر باول کے اندر convert کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اچھے سے oil apply کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے ہاتھ کی مدد سے یا برش کی مدد سے اس کے اوپر اس طرح سے oil apply کر دینا ہے oil apply کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے cover کر کے ہم نے اسے rest دے دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر سردیاں ہیں تو آپ اسے 45 منٹ یا ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں ہم نے گرمیوں میں اس ریسپی کو ٹرائے کیا ہے اس لئے ہم یہاں پر اسے تقریباً 30 منٹ کے لیے ریسٹ دے رہے ہیں جب تک ہم نے دو کو ریسٹ دیا ہے تب تک ہم نے دوسری سائٹ پر جو ہے سٹفنگ ریڈی کر لینی ہے چکن کی یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے تقریباً 750 گرامز ہم نے یہاں پر چکن لیا ہے ساری 700 گرام اس کو ہم نے اس طرح سے بھریک بھریک سلائس میں کٹ کر لیا تھا اسی طرح سے ہم نے یہاں پر یہ لے لی تھی آدھی ہم نے یہاں پر چوپ کیپسکم لی تھی اس میں سے بھی ہم تھوڑا سا استعمال کریں گے باقی بچا لیں گے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر لی تھی آدھی کیابج اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو ہم نے باریک باریک اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پر لیا ہے جی ایک پین پین کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں آئل ہم نے یہاں پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل کا اس کے اندر استعمال کیا ہے آئل شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جنڈر گارلک پیسٹ ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون اس کے اندر جنڈر گارلک پیسٹ کا شامل کر دینا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے جب تک جس کا کلر ہے وہ اچھی طرح سے گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اسے اچھی طرح سے میڈیم فلم پر کوک کر لیں گے اور جیسے ہی یہ دیکھیں جی اس کا کلر گولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن جو ہم نے سلائس کر کے رکھا ہوا تھا یہ بونلس چکن ہے 750 گرام ہم نے یہاں پر لے لیا تھا اس کو ہم نے باریک باریک چوب کر لیا تھا اسی طرح سے باریک باریک ہم نے اسے کٹ کیا ہے جولین سلائس میں ہم نے اسے کٹ کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم نے اسے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے میڈیم فلم پر تب تک کوک کرنا ہے جب تک جس کا کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اور یہ اپنا پانی نہیں چھوڑ دیتا تب تک ہم نے اسے کوک کر لینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا اور اس نے یہ دیکھیں جی پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے گاجر یہ میں آپ کو پہلے دکھانا بھول گئی تھی کیونکہ تب یہ چوب ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ اچھی طرح سے چوب ہو گئی ہے ہم نے یہاں پر یہ ایک گاجر لی ہے جس کو ہم نے باریک باریک سلائس میں کٹ کیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اس کو ہم نے پہلے اس لئے شامل کرنا ہے کیونکہ یہ پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس لئے ہم نے یہ پہلے ساری سبجیوں میں سے پہلے یہ شامل کی ہے دو سے تین منٹ ہم نے اسے کوک کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ بلکل تھوڑی سی شملا مرچ اس کے اندر شامل کرنی ہے تاکہ بس اس کا ہلکا سا ٹیسٹ آجائے ہم نے یہاں پر یہ بلکل تھوڑی سی کیپسکم جو ہے اس کے اندر شامل کر دی ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے کیبج یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بندگو بھی اس کے اندر شامل کر دی ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے اندر پیاز بھی شامل کر دینا ہے پیاز کو بھی ہم نے سارا شامل نہیں کرنا اس کے اندر سے بھی تھوڑا سا پیاز ہم نے بچا لینا ہے اگر آپ کو آپ سبجی کی قوانٹی اپنے ذائقے کی اصاب سے کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوک شملا مرچ کی اور پیاس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ یہ سارا کا سارا بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر تھوڑی تھوڑی سبزیاں شامل کی ہیں اور اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اسے اسی طرح سے کوک کریں گے اور پانچ منٹ کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے یہ باقی سپائسز اور جو اس کے اندر سوسز وقیرا جائیں گی وہ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پہلے ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ریڈ چلی فلیکس شامل کر دیئے ہیں سپائسز آپ اپنے چائکی کے ساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو جتنا سپائسی پسند ہے آپ اس حساب سے اس کی کونٹیٹی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کیا ہے ون فورتھ ٹی سپون ہم نے اس کے اندر وائٹ پیپر پاورڈر کا شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر نمک کا شامل کر دیا ہے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر سویا سوس کی شامل کی ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہم نے اس کے اندر رڈ ٹی سوس یہ شامل کی ہے اگر آپ کے پاس آئسٹر سوس موجود ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اسے اچھی طرح سے cook کر لینا ہے جب تک اس کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے dry نہیں ہو جاتا اور جو chicken اور سبزیاں ہیں وہ اچھی طرح سے cook نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اسے اسی طرح سے cook کرنا ہے اور یہاں پر ہم end پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جی oregano یہ بھی optional ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اندر شامل کر دیں اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اسے skip بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ شامل کریں گے اس کے بعد ہم نے اسے اب اچھی طرح سے cook کر لینا ہے تاکہ جو chicken کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے dry ہو جائے اور جو ہماری stuffing ہے وہ بالکل ready ہے اس کو ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی ڈو کو ہم نے cover کیے ہوئے یہاں پر اس کو rest دیے ہوئے تقریبا تیس منٹ یعنی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور آدھا گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں جی اپنے size سے یہ double ہو گئی تھی اچھی طرح سے یہ پھول گئی ہے تو اب ہم نے اسے دوبارہ سے اس طرح سے اکٹھا کر لینا ہے اور پھر ہم نے اسے equal to pieces میں ہم نے convert کر لینا ہے پہلے ہم نے اس طرح سے جو آٹا ہے وہ dust کرنا ہے counter pair اور پھر ہم نے اسے اس طرح سے اس کا ایک round سا ball بنا لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور پھر ہم نے اسے equal two pieces میں ہم نے اسے cut کر لینا ہے اور پھر ہم نے دوبارہ سے ان کے جو ہیں پیڑے بنا لینے ہیں اس طرح سے جیسے ہم روٹیوں کے پیڑے بناتے ہیں ویسے ہی ہم نے ان کو پیڑے بنا کر رکھ دینا ہے اور پھر ایک ایک کر کر ہم نے ان کو بیلنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پہلے پریس کرتے ہوئے اس کی ایک روٹی بنا لینی ہے اس کے بعد ہم نے بیلن سے اسے اچھی طرح سے بیل لینا ہے جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں ویسے ہی ہم نے اسے بیل لینا ہے لیکن جب ہم اسے بیل لیں گے تو اس کو تھوڑا سا ہم نے موٹا رکھنا ہے روٹی کی نسبت تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے بلکل باریک نہیں کرنا اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم نے اسے بیل لیا ہے اس کے بعد ہم نے کسی بھی سانچے کی مدد سے کیپ کی مدد سے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے آپ کو جتنا سائز چاہیے آپ اتنے سائز کے حساب سے اسے کٹ کر لیں ہم نے یہاں پر ایک بوٹل کا کیپ لیا ہے ہم اس کے ساتھ اس کو کٹ کریں گے اگر آپ کے پاس سانچہ آویلیبل ہے تو آپ اس کے ساتھ اسے کٹ کر لیں یہ دیکھیں جی یہ بچوں کے جو واتر بوٹل ہوتی ہے اس کا ہم نے کیپ لے لیا ہے اس کے سائز کے ہم نے یہ بنائے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے کٹ کر لینے ہیں ایک بار میں یہ پانچ پیسیز نکل آئیں گے اور اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد اس کی جو سائیڈ کی ڈو ہے اس کو ہم نے اکٹھا کر کے نکال دینا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے پہلے ایک ٹری کے اندر ڈسٹ کرنا ہے میدہ اور وہاں پر اسے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تب تک ہم نے باقی پاکٹس بھی ریڈی کر لینی ہے اور جب ساری پاکٹس اس طرح سے کٹ جائیں گی تو پھر ہم نے ان کو کٹ کرنا شروع کر دینا ہے یہاں پر ہم نون سٹک پین کے اوپر کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے اسے میڈیم فلیم پر کٹ کرنا ہے اور ہم نے اسے دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے کٹ کر لینا ہے جب تجھے اس کا کلر ہے وہ گولڈن ڈراؤن نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے کٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر سے بھی کٹ ہو جائیں اس کے اندر کچاپن باقی نہ رہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر تقریباً دس سے پندرہ جو پاکٹس ہیں وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہیں تقریباً تین کپ میدہ تھا جس کے اندر ہم نے یہ تقریباً دس سے پندرہ پاکٹس جو ہیں وہ ریڈی کر لی تھی اب ہم نے اس طرح سے اس کے اندر کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کے اندر پہلے لگانی ہے یہ مایو گارلک ساوس پھر ہم نے اس کے اندر ریڈ چیلی گارلک ساوس لگانی ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر چکن کی سٹفنگ کرنی ہے پہلے ہم نے اس کے اندر یہ گارلک مایو ساوس اس کے اندر لگا دی ہے پھر ہم اس کے اندر لگائیں گے یہ چیلی گارلک سوس اس کو اس طرح سے ہم نے پریس کر دینا ہے اور پھر ہم اس کے اندر سٹافنگ کریں گے چیکن کی یہ دیکھیں جی اگر آپ کو سوسز زیادہ پسند ہیں تو آپ اسی ساب سے سوسز کی قوانٹیٹی بھی اپنی مرضی سے کمیت زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو باقی پوکٹس ہیں وہ بھی ہم نے ریڈی کر لینی ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری مینی چیکن پوکٹس بلکل ریڈی ہیں آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کریں مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کریں کیونکہ بہت مزیدار بنی تھی اور مزید ریسیپیز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ تک ٹائم ٹو ٹرائم پہنچتے رہیں آپ کا ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا کیال رکھیں اللہ حافظ